موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیرو ناصرین و معین سامینِ گرامی قدر مسلسل ہم آپ کی خدمت میں اخلاقِ اسلامی اور ہم کے موضوع پر لیکچر پیش کر رہے ہیں جو نہائیت بھی مختصر اور مفید ہیں اگر آپ نے ہماری تمام گفتگو کو فالو کیا ہے تو آج بات یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ خداوند عالم نے جو صفتِ اخلاق ہمیں ادا کیا ہے اس کے دو جز ہیں اس کے دو بارڈ ہیں ایک کا نام ہے فضائل اور ایک کا نام ہے رضائل آسان زبان میں اچھے اخلاق کو فضائل کہتے ہیں اور بھرے اخلاق کو رضائل کہتے ہیں ہم یہاں سے ایک ایک فضیلتوں کو شمار کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ اور آپ کے خدمت میں مختصر اور مفید باتیں بتاتے ہوئے اپنے درس کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اخلاق کے دو قسمیں کی گئیں ایک فضائل ایک رضائل فضائل یعنی اچھائیاں رضائل یعنی برائیاں ظاہر سی بات ہے اخلاق کے جو اچھائیاں ہیں ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے مثال کے طور پر توبہ کرنا اچھی بات ہے اللہ پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے جیسے توقل کہتے ہیں سچ بولنا اچھی بات ہے والدین کی خدمت کرنا اچھی بات ہے سماج میں سب سے ملجل کے رہنا اچھی بات ہے اور اسی طریقے سے جو بھرے کاموں کی لسٹ وہ بھی بڑی طویل ہے ایسے حسد ہے غیبت ہے چغلی ہے تکبر ہے خود پسندی ہے ریاکاری ہے یہ سب چیزیں رضائل کے زمرے میں آتی ہیں لہٰذا فضائل میں سب سے پہلے آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے توبہ توبہ کسے کہتے ہیں توبہ ہے کیا توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے برے آمال سے پلٹ کر پھر واپس آگیا اسے کہتے ہیں توبہ بازگشت کا نام ہے توبہ پلٹ کر آنے کا نام ہے توبہ توبہ ایک بہت اہم شئے ہے ایک بہت اہم چیز ہے آپ قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھیں توبے کی کتنی تاقید کی گئی ہے ہم یہاں برمختصراً آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں مولا کائنات علی ابن حبی طالب علیہ السلام سے کسی نے توبہ کے سلسلے میں سوال کیا تو مولا نے فرمایا دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہونے کا نام توبہ ہے ایک انسان نے گناہ کر لیا ہو گیا یا مالی جہاں کر لیا لیکن اب وہ اس پر پشیمان ہے شرمندہ ہے مولا نے کہا یہ توبہ ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں نماز کے بعد اپنے گال پر دو چار ہاتھ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے کہ انسان فقط اپنے گال پر دو چار ہاتھ مار کے توبہ 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 کہہ دے اور توبہ ہو جائے نہیں معصوم سے پوچھئے توبہ کیا ہے سچی توبہ کیا ہے حقیقی توبہ کیا ہے لہٰذا حقیقی توبہ کے سلسلے میں مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قلب سے نادم ہونے کا نام توبہ ہے فقط اتنا ہے نہیں زبان سے کہیے یہ زبان سے کہیے زبان سے کہنا پڑے گا دو باتیں ہوئیں مولا فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے توبہ کیجئے کہ آپ دوبارہ وہ عمل ہم نہیں کریں گے ترک کر دیجئے اسے چھوڑ دیجئے اسے اس عمل کو چھوڑیے پہلے تب وہ توبہ کہی جائے گے اس کا توبہ کہنا اس وقت صادق آئے گا جب آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے ترک کر دیں گے اور پھر مولا نے فرمایا ہے وَإِذْمَارُ عَنْ لَا تَعُودِ وَإِذْمَارُ عَنْ لَا تَعُودِ اس بات کا محکم ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کبھی قلٹ کر اس کی طرف نہیں جائیے یعنی چار باتیں ہوں گی تب سچی توبہ ہوگی ورنہ تو اس طرح سے سبط زبان سے کہہ دینا کہ ہم نے توبہ کر لیا توبہ کر لیا یہ توبہ نہیں ہوتی ہے مولا نے فرمایا ہے قلب سے نادم ہونا توبہ ہے زبان سے اقرار کرنا کہنا اس عمل کو چھوڑ دینا توبہ ہے اور اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہ جانا یہ حد کی توبہ ہے اب جب آپ نے توبہ کر لیا تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ توبہ آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کو گناہوں سے صاف اور پاک بنا دیتا ہے بھل دیتا ہے آپ کے گناہوں توبہ کیا گناہ ختم ہو گیا اب سوال یہ کہ توبہ کی کیا ضرورت ہے تو اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بہ آسانی مل جائے گا کہ توبہ کرنا واجب ہے جی ہاں توبہ کرنا واجب ہے ضروری ہے خداوند عالم نے قرآن مجید میں سات مقام پر توبو کہہ کر خطاب کیا ہے توبو کا مطلب تم لوگ توبہ کرو حکم دیا جا رہا ہے قرآن آواز دے رہا یا ایوہ اللہزین آمنو اے صاحبان ایمان توبو الاللہ توبتا نسوہاں توبہ کرو تم لوگ اور وہ بھی توبہ نسوہ کرو انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو توبہ نسوہ پر بھی گفتو کروں گا توبہ نسوہ کرو سچی توبہ کرو دل سے توبہ کرو تو اس عمل کے طرف پھر کبھی پلند کرمچ جانا یہ قرآن مجید کا حکم ہے اب جس نے توبہ کر لی دل سے توبہ کر لیا سچی توبہ کر لی اب ہوگا کیا اس کا مولا نے اشار فرمایا اتا ایبو من الزمب کمن لا زمبالا اس سلے کافی کی روایت جس نے توبہ کر لیا اب ایک کل ایساہی جسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا ہے اب آئیے اس کی تائید میں میں آپ کی خدمتیں مبارک میں ایک چوٹا سا باتیں آپ پیش کر کے اپنی گفتو کو تمام کر دیں توبہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ انسان نے توبہ کر لیا ہے یعنی کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے زمانے پیغمبر اسلام میں ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے بحلول نباش بحلول نباش ایک دن وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا روتا ہوا حاضر ہوا ہاتھوں کو جوڑ کر حرص کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو پیغمبر نے کہا کہ تیرا گناہ چاہے جتنا بڑا بھی ہو خدا و اندیعالم ماف کرنے والا ہے اس نے کہا نہیں رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تیرا گناہ زمین میں پڑے ہوئے زرارت سے بھی زیادہ ہوگا تو بھی خدا ماف کر دے گا کہا نہیں ان سے بھی بڑا ہے پیغمبر نے کہا اگر آسمان اور زمین سے زیادہ بھی بڑا تیرا گناہ ہوگا تو خدا اسے ماف کر دے گا اس نے کہا نہیں آسطا Law اس سے بھی بڑا ہے پیغمبر غضبناک ہوئی اور فرمانے لگے کہ تُو کیا سمجھتا ہے تیرا گناہ بڑا ہے یا پروردگار بڑا ہے بتا تیرا ماجرہ کیا ہے کون سا گناہ تُو کر کے آیا ہے کہا ہے رسول اللہ میں شب یہ اندھیرے میں قبریں کھوتا ہوں اور مردے کا کفن چوری کرتا ہوں توجہ سے سنیں میرے ایسی سو اور مردے کا کفن چوری کرتا ہوں ایک شب جب میں چوری کرنے گیا تو میں نے قبر کھو دی اور اس میں سے جب کفن کھینچا تو وہ لاش ایک لڑکی کی تھی اور بہت ہی خودسنت لڑکی تھی جب میں نے کفن کھینچ لیا تو میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے وہ گناہ انجام دیا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا میں نے اس کے ساتھ زنا کیا میں نے گناہ کیا اس کے ساتھ اور جب میں وہاں سے جانے لگا تو وہاں سے ایک آواز آئی کہہ بجبخت تو نے مجھے نجس کر دیا میں اپنی پروردگار کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گی کہا اس چیز نے اس آواز نے میرے دل میں دل میں دہشت پیدا کرتے ہیں خوف پیدا کر دیا یہاں تک کہ اب میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے پیغمبر نے یہ جھولہ سنا کہا میری پاس سے دور ہو جا مجھے خوف ہے کہ کہیں تیرے اوپر جو عذاب آئے اس میں دوسرے لوگ بھی ملوپس نہ ہو جائے یہاں سے چلا جاتے ہیں وہ بہلول نبباش وہاں سے نکلا آبادی کو چھوڑا سہرہ میں گیا پتھروں پر لیڑ گیا اپنے کپڑے اتار دیئے گناہوں سے معافی مانگنے لگا توبہ کرنے لگا دیکھیں یہی ہے سنچی توبہ توبہ کرنے لگا استغفار کرنے لگا پروردگار سے لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ معبود میں اس وقت سمجھوں گا کہ تُو نے مجھے معاف کر دیا ہے جب تُو تیرے نبی کے اوپر وہی نازل کرے اور تیرا نبی آ کر مجھے بشارت دے کہ بہلول خدا نے تجھے معاف کر دیا ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پیغمبر اسلام نے آ کر بشارت دی بہلول چل خدا نے تجھے معاف کر دیا تو میرے عزیزو اگر گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ کر دیا ہے تو مایوس نہ ہو اگر گناہ ہو جاتا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں جا کر دو رکعت نماز پڑھئے سچے دل سے استعفار کیجئے سچے دل سے توقع کیجئے انشاءاللہ خدا و اندعالم آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی